اس دنیا میں نہ تو کچھ مشکل ہوتا ہے نہ ہی آسان ہوتا ہے سارا کھیل ماننے کا ہے جو مانتا ہے کہ اس کے لئے مشکل ہے تو اس کے لئے مشکل ہے اور جو مان لیتا ہے کہ یہ لیں گے آسان ہے آسان ہوتا ہے آپ کی قسمت صرف اور صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے پوری طرح سے آپ کے اپنے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں کرم تین لیول پہ ہوتے ہیں ایک ہے جو ہم اپنی باڈی سے کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کرم کا مطلب مطلب کے جس کو ہم محلت بولتے ہیں وہ کرم ایمپورٹنٹ ہے ہی نہیں مہٹر ہی نہیں کرتے ہیں ملہا اگر اس کی ایمپورٹنٹ سوائز اگر آپ مجھ سے پوچھو آؤٹ اف ہنڈرے ایمپورٹنٹ دوسرا کرم کا جو اس طرح ہے وہ ہے جو ہم بولتے ہیں دوسرا ہے جو ہم سوچتے ہیں اصلی کھیل یہاں ہے جو آدمی صحیح سوچ نہیں سکتا کیا وہ صحیح بول سکتا ہے impossible جو صحیح بول نہیں سکتا وہ صحیح کرے گا کیا تو سارے جو کرموں کی بات ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے اور وہ کرم کیا ہے سوچ کے لیول پر اور جس کی سوچ صحیح ڈریکشن میں ہو گئی اس کی لائف صحیح ڈریکشن میں جانی جانی اس کو تو فل ملنا ہی ملنا ہے فل کے بارے میں جو مانگ رہا ہے سپوزنگی ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے رہو کہ بھگوان مجھے فل دے دو مجھے یہ چاہیے مجھے نمبر چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے بزنس میں پیسہ چاہیے مجھے جاوب میں پروموشن چاہیے سب کچھ مانگتے رہو اور کرم صحیح ڈریکشن میں کرو نہیں تو کیا ہوگا وہ ملے گا یا نہیں کبھی بھی اسی طرح سے کچھ مت مانگو لیکن کرم صحیح ڈریکشن میں چڑھتے چلے جاؤ تو اتنا ملے گا جتنا ہم سب میں سے کوئی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا take it till you make جب تک بند نہیں جاتے ہو جب تک اپنے آپ سے ایک جھوٹ بہو جب تک یہ سمجھ نہیں آجاتے آپ سے میری بات جب تک اندر تک اس بات کو جان نہیں جاتے جب یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے میں کیوں نہیں کر جاؤں تو کر سکتا آپ وہاں پر ٹیم لیڈر ہو آپ کے ایک ٹیم ہے دس لوگوں کی آپ خود ہی ایک سائل کیل نہیں اپنے کام کو لے کر میرے ساتھ میں جب لوگ ہیں وہ انسپائرڈ نہیں ہے اپنی لائف کو لے کر وہ کام اپنا ڈنگ سے نہیں کرتے کیسے کرے گا اگر آپ کے اندر کچھ کمال کی اینرڈی تو وہ اینرڈی تانسپر ہو لے گی اپنے آپ سے بار 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 بولو why not یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کرو یہ کلاس کے اندر پچاس سب کو بولا جا رہا ہے ان کے گھر پہ بھی اور وہاں پہ کلاس میں بھی پڑھو 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 دھیان لگاؤ دھیان لگاؤ تو یہ کیا نہیں بتا رہا کہ دھیان کیسے لگائے میں نے بیٹھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا کہ دھیان یوٹ کا یا ہمارا بھی سب کا کتنی جگہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ایک جگہ کیسے سمیٹھیں یہ اپنے آپ نے ایک آٹ اپنے آپ نے ایک سائنس ہے اور جس کو یہ آرٹ اور سائنس سمجھ آ گئی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ جب چاہے جتنی دیر کے لیے چاہے جس چیز پہ چاہے اس چیز پہ اتنی دیر کے لیے اپنے دھیان کو روک سکتا ہے جب بھی جہاں بھی جیسے بھی اور جب چاہے اپنی مرضی سے اپنی دھیان کو ہٹا سکتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں آپ نے کہ ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا سپنا ہوتا ہے جس کے لئے وہ جی رہا ہوتا ہے جس کے من میں ہوتا ہے کہ اگر یہ سچ ہو گیا تو بس مزا آ جائے گا لائف میں مزا آ جائے گا آپ کی لائف میں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی ورلٹور پہ جانا ہو آپ کو گیا لائف میں ایک بار میں کوئی ورلٹور پہ جانا ہے ہو سکتا ہے کوئی بہت چھوٹا سا سپنا ہو کہ ایک میرا اپنا گھر ہو جہاں پر میری فیملی ہو میرے پیرنٹس ہو کرائے کا نہ ہو اپنا گھر ہو جہاں پر میں سب کے ساتھ میں ہو اور کھیل رہا ہوں چھوٹا سا ہو یہ بیٹروم کا ہو دو بیٹروم کا ہو لیکن اپنا گھر ہو وہ ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا ایک بزنس ہو جہاں پر میں بیٹھا ہوں میرا کیابن ہو اور باقی سب پوری ٹیم ہو اور میں اچھے سے ایک بزنس کر رہا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی ہے آپ کا وہ سپنا اس کو یارت کرنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو ایمیجن کرو اس سیچویشن میں کہ اگر آپ کا سپنا ہے تو ایمیجن کرو آپ سوزنینڈ میں ہو اپنی فیملی کے ساتھ میں اور آپ گھوم رہے ہو اگر بزنس ہے تو ایمیجن کرو آپ ایک چیئر پر بیٹھے ہو جہاں پر آس پاس پوری آپ کے ٹیم پیٹھے اور آپ میٹنگ لے رہے آگے کا پلان بنا رہے ہو کہ میں کیا کروں آپ کو ایک چیز اور سمجھنے کہ اس ٹائم پہ جو سپنے کو سچ کر سکتی ہے صرف وہ ایک پاور چاہے آپ اس کو بھگوان بولو چاہے انرجی بولو چاہے بلیف بولو چاہے کچھ بھی بولو ابھی اس مومنٹ میں آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ جو انہوں کو آنکھیں کھلنے کے بعد میں اپنے پورے من سے سکر کرنے والے ہیں ان کا وہ سپنا سچ ہوگا جو بے من کے گریں گے کہ اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کرنے لگ گئے تو آٹوماتیکل ہی سچ ہو جائے گا اگر روز اس چیز کو کرنے لگ جاؤ اپنے آپ ہی ہو جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اپنے آنکھیں کھول سکتے ہیں اور سیلیبریٹ کر سکتے ہیں یہ جو خوشی ہے اس کو بھی مرنے ملتے ہیں میں بس اس بات کو پکڑ کر گا یہی میں دل سے چاہتا ہوں کہ آپ بس این تک جب تک بھی آپ ہو چھپی ہو رہا ہے دیکھیں آپ اندر سے انہر جی لگا رہا ہے دیکھیں اندر سے انہر جی نکل رہا ہے اکیلے میں 20 گھنٹے جو آپ اپنے اندر ہی اندر اپنے بارے میں بولتے ہو جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہو ویسا ہی آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے کیونکہ اسی لیول کے آپ کے ایکشن اسی لیول کے آپ کے انہر جی کہ اگر اپنے مائن میں کچھ اندھی سوچوں گے چھوٹا موٹا سوچوں گے تو ایسی بنوگے بڑا سوچوں گے تو بڑا بنوگے تو سوچنا ہی ہے تو بڑا ہی سوچتے ہیں جب آپ لائف میں کچھ کر جاؤ گے نا بڑا تو لوگ ایک کر کے آئیں گے کہیں گے مجھے پہلے ہی کریں دیکھو لائف میں کیا ہے کہ چاہے آپ صحیح کرو کچھ یہ غلط کرو وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفنیشن نہیں ہے امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیزن لے رہے ہو وہ خود لے رہے ہو غلطی ہے تو میری ہے صحیح کیا تو میں نے کیا بس اس سے بڑی چیز اور کوئی لائف میں ہو نہیں سکتی آپ چکچا بھی بیٹھے ہوگے کسی کے ساتھ میں لیکن آپ کی آنکھوں میں کچھ نظر آ رہا ہو اس دنیا کو ایک سپاک نظر آئے گا شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہو اور اپنے بارے میں کچھ سوچ رہے ہو تو شیشے میں دیکھ کر کے اپنے آپ کو کیا بول رہے ہو جو بولوں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہونے لگ جائے گا اس سے ہوگا کیا اگر آپ یہ کر پائے تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور بولا I am the greatest person ever born on this planet ever کا مطلب سوچتے ہو ملیک تو ہم نے بول دے اس planet کی اوپر مطلب کہ جو 700 کرون لوگ ہیں اس میں سے greatest کون ہے میں ہوں بولنے کی ہمت لاؤ اپنے اندر سے ہمت نہیں ہے لوگ کے اندر اس لئے اسے بننے ہی پاتے میری life کا experience کیا کہتا ہے کہ جب تک جو چیز نہیں ملی ہوتی جب تک success کی کھیل شروع نہیں ہوتا تب تک تو ہم کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے تو بہت ہے ایک بار وہ کھیل شروع ہوتا ہے اس کا کھیل شروع ہوتا ہے اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے جتنا ہم سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے سمجھ یہ نہیں آتا کہاں کہاں سے کیسے کیسے آ رہا ہے بس درم سری ڈریکشن میں ہونے چاہیے اگر کوئی انسان اپنے دھیان کو اپنی مرضی سے رکھ سکے ایک جگہ پہ کسی طریقے سے جتنی دیر کے لئے چاہے اتنی دیر کے لئے تو ایسی کونسی چیز ہے دنیا میں جو نہیں کی جا سکے آپ میں مجھ میں ان میں ہم سب میں کیا فرق ہے کسی کا awareness level تھوڑا سا کم ہے کسی کا تھوڑا زیادہ ہے کسی کا بہت زیادہ ہے کسی کا بہت ہی زیادہ ہے جس کا جتنا زیادہ ہے اس کے لئے possibilities اتنی ہی زیادہ ہے صرف ایک کام میں نہیں وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ سکسے ہو جائے زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ میں کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو وہ میرے برے کرموں کی وجہ سے اور میرے ساتھ میں کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے تو وہ میرے اچھے کرموں کی وجہ سے جس کام کے پیچھے آپ کا کوئی موٹیو ہے کوئی انٹینشن ہے کوئی لالچ ہے وہ کرم ہے اور جہاں پر آپ کا کوئی موٹیو نہیں ہے کوئی انٹینشن نہیں ہے اور جو کام آپ جان بوچ کر کے نہیں کرتے وہ کرم نہیں ہے بھائی وہ اکرم ہے مطلب کہ وہ کرم ہے ہی نہیں جو کرم آپ کو اندر سے سٹرونگ کرتا ہے وہ اچھا کرم ہے جو اندر سے آپ کو ویک کرتا ہے کمزور کرتا ہے وہ سب برے کرم ہے ہر وہ چیز جو انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ اس کے لئے میریکل ہے ہر وہ چیز جو سائنس کے دائرے سے باہر ہے وہ اس کے لئے میریکل ہے جبکہ ایک میریکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں اگر اپنے مائنڈ کو آپ کو سٹرونگ بنانا ہے تو اس بات سب سے پہلے ایکسپ کرنا ہوگا cause and effect ہر چیز کا ایک cause ہوتا ہے اس کا ایک effect آتا ہے وہ effect اپنے آپ میں ایک cause جس میں سے multiple effects تکلتا ہے وہ ہر effect اپنے آپ میں ایک cause ہے اور جہاں پر یہ cause پکڑ میں آ گیا وہ science ہے جہاں وہ پکڑ میں نہیں آیا کیا ہے وہ پہلے ریالیٹی کو as it is دیتا ہے اپنے چشموں کو ہٹا کر کسی کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہی ہم کیا ہوتا ہے ہم پریشانہ جاتے ہیں دوتے ہیں کرتے ہیں یہ ہے وہ پڑوسی کے یہاں ہو جائے تو جانا پڑے گا time نکالنا پڑے گا آپ کو پتہ کیسے لگا کہ جس ٹریک پہ آپ جا رہے ہیں وہ ٹریک صحیح ہے غلط ہے جس دن اپنے پڑوسی کو دکھی دیکھ کر ہوتے 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 ہیں کسی کو بھی دوکھ میں دیکھا کسی کو بھی درد میں دیکھا ، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا جانور ہو اور جب کسی کو سکھی دیکھوگے خوش دیکھوگے اب شکو beam کسی کو andaikanہ کду دیکھوگے کسی کو اڑتے ہوگے смотреть ہوگے کچھ اٹھا ہوگے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا بڑے گا وہاں آرام سے بیٹھو اے ہوگے بھی مہتہنے ٹریک existem اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ کوئی بھی کسی سے کم نہیں کیا جو سوچ رہا ہوتا ہے ویسا ہی وہ بند رہا ہوتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کیا بول رہے ہیں اور وہ کو یہ بھار سے دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ میں تو یہ کرنے والا ہوں میں تو یہ کرنے والی ہوں میں یہ کر جاؤں ہوں ہاں never give up یہ امپورٹنٹ نہیں ہے دو جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنے مائنڈ کو لگا سکتے ہیں اپنی بدھی کو ہم دو جگہ پہ لگا سکتے ہیں سارا کھیل مائنڈ کا ہے سب سے پہلے تو یہ ہاتھ پیروں کے کرموں سے اوپر ہٹنا ہے ہوں کہ ہاتھ پیروں سے آپ کچھ بھی کرتے رہو real life میں اٹھا کر کے دیکھ لو وہ matter نہیں کرتا جو بولتے ہو وہ اس سے زیادہ matter کرتا ہے لیکن وہ بھی اتنا matter نہیں کرتا کہ جو آپ سوچ رہے ہو ویسا ہی آپ بول رہے ہو وہ ہی آپ کر رہے ہو تب miracles ہونا شروع ہو جاتا تب کچھ extraordinary ہوتا ہے تب history create ہوتی ہے تب وہ چیز ہوتی ہے جس کے لئے success بہت چھوٹا word دنیا شروع میں تھوڑا یہ جاتی ہے بعد میں ساتھ ساتھ آ جاتی ہے اگر آپ کی نیگت صاف ہے موسیقی موسیقی موسیقی